موسیقی نظر انگز پولوشن کی ہم بات کر رہے ہیں لاہور میں اسی لاکھ سے زائد گاڑیاں جو ہیں وہ وہ ریزسٹرڈ ہیں اور بڑا اہم رول یہ ادا کرتی ہے ہماری ایر کو پولوٹ کرنے میں پولوشن بڑھتی جا رہی ہے اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں جو سالانہ امباد ہوتی ہیں ان میں سے بیس پرسنٹ ایر پولوشن کی مدی سے ہوتی ہیں نقصان امتھانا پڑتا ہے ہمیں جانے والے زائے ہوتی تو پریفک پولیس والے جو ہیں وہ ہیلمٹ ہے اور تیز رفتاری اس پر تو کافی زیادہ مہم چلا رہے ہیں اور چلانت بھی کیے جا رہے ہیں لیکن جو ایسی گاڑیاں ہیں جو پولوشن پھیلاتی ہیں کیا کار روائی کرنی چاہیے کانون میں کیا ہے جو آپ کی قرآنی گاڑیاں جو گاڑیاں دھوما چھوڑتی ہیں اور پولوشن آپ کو نظر آ رہی ہوتی کہ دھوما اس طرح کا ذریعہ نکل رہا ہوتا ہے کیا کار روائی کرتے ہیں لیکن اس میں ریکوست یہ ہے کہ ہم لوگ ٹراکک پولیس ہمیشہ صحیح سی ٹی پی ایل جو ہے وہ اپنی جتنی بھی ہم لوگ اپنی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں جس میں اویرنس دیتے ہیں اس میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھئی اپنے موٹس ریکل کار یا کوئی بھی ویکل جو ہے اس میں دھوئے کا خیال رکھیں اپنے انجن کا خیال رکھیں بیسیک تو یہ اسی وقت سٹارٹ ہوتا جب آپ کا انجن خراب ہوگا گاڑی کا اس کے رینگ پسٹن میں کوئی پرابلم آ جائے گی تو تب یہ دھوما زیادہ ہو جاتا ہے اس میں ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ دو درہ سے ایکس رائز ہوتی ہیں ہماری پہلی تو انوارمنٹ والوں کے ساتھ مل کے وہ پرابر انسرومنٹس کے ساتھ جو ہے وہ دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں اور چیک کرنے کے بعد جو ہے وہ کرتے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی ویزیبل ہوتی ہیں جو بندے کو نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ بہت زیادہ دھوان دے رہے ہیں اس پر کیا کروئے کرتے ہیں اس پر ہم لوگ جو ہے جو ہمارا اپنے کوڈز ہیں اس پر چودہ نمبر کوڈ کے تحت ان کو جرمانہ کیا جاتا ہے کتنا جرمانہ ہوتا ہے دو سر رو پر جرمانہ ہے لیکن اگر کوئی چیز بہت زیادہ دھوان دے رہی ہے تو اس کو ہم لوگ بند بھی گئے گا کہ آپ نے کہا کہ جرمانہ بھی کرتے ہیں بند بھی کرتے ہیں پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا سموگ بہت زیادہ دی اور یہ ایک میجر افیکٹر ہوتا ہے آپ کی جو پولوشن ہوتی ہے سموگ بنتا اس سے اور نقصان دے ہوتا ہے کافی لوگ مجھے یہ بتایا ہے کہ ایک سال کے اندر اندر اگر بچھلے اکتوبر سے لے کے اب تک کی بات کی جائے تو کتنی گاڑیوں کے چلان کی ہیں اس طرح کے جو کہ دھوان چھوٹنی ہیں اور کتنی گاڑیاں آپ نے بند کی ہیں پورے سال میں بہت ساری گاڑیاں اور بہت سارے چلان ہیں ریگولر اس پر کاروائی ہماری ڈیلی بیسز بھی ہوتی ہے اور ایون آلاعدہ ڈائریز بن دی ہیں کہ آج اس چیز میں اتنے چلان اس چیز میں اتنے چلان اس میں اتنے چلان اگزیکٹ پیگرز تو جو ہے وہ میرے پاس اس وقت نہیں ہے آپ اگر میں مجھے بتا دے تو میں اگزیکٹ آپ کے لیے پیگر بھی جو ہے لے لیتا لیکن روٹین میں ہماری کافی زیادہ آزاروں کے حساب سے جو ہے وہ چلان ہو رہے ہوتے ہیں اگر ہماری کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ گاڑی کے پر بند ہو جاتی ہے پھر اس کو کوئی نہ کوئی طریقہ اگر ہوتا کہ آپ جائیں تھانا ہے اور جا کے آپ نے مجھے بتائیں کہ کیا طریقہ اگر ہوتا ہے اس کے بعد گاڑی کو چھڑواتے کیسے ہیں وہ سمپل سمپل ایک ہی طریقہ ہے سب گاڑیوں کے لیے جو بھی وائلیشن کرتی ہیں ترافک بلاوز کی اس میں بھی یہی ہے جو چلان کے سلسلہ میں وہ تو روتین میں جو بند کرتے ہیں وہ تو تھانے میں جا کے جمع کرواتے ہیں اور جب ہم لوگ ہماری ایکس رائز انوارمنٹ والوں کے ساتھ مل کی ہوتی ہے تو اس میں یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ چلان کی پروپر انسرومنٹس کے ساتھ چیک کرنے کے بعد کیا جاتا ہے اور جب وہ بند کر دی جاتی ہیں تو اس کے بعد جب تک وہ ٹھیک نہیں کروا لیتا اور جا کے چیک نہیں کروا لیتا اس وقت تک ان کو ریلیز بھی نہیں کیا جاتا اچھا آپ کی خیال میں کوئی ہمارے اس طرح کی کوئی پولیسی ہے کہ ہمارے کبانی ہی کہتے ہیں پرانی گاڑی کو ٹھیک کروا لیتا ہے لیکن ناکت کب تک کو کام کرے گی پھر تو پولوشن کو بچانے کی نہیں کیا کرنا چاہیے دیکھے گاڑیاں کوئی بھی بکلو وہ پرانی ہیں چاہے نہیں ہیں اگر اس کے رنگ بسرن اور اس کا انجن ٹھیک ہے تو وہ پولوشن کریئٹ نہیں کرتی تو اس میں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ زیادہ پرانی اگر پرانی بھی اس کا انجن ٹھیک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں وہ پراپر چلتی ہے ٹھیک پتہ آپ اپنا رول ادا کر رہے ہیں اس کو اس رول تو آپ کو میں نے یہ بتایا کہ جب سموک نہیں ہوا کرتی تھی سموک تو یہ پیچھلے تین چار سال میں ہوئی جب یہ نہیں ہوا کرتی تھی اس وقت بھی ٹرافک پولیس جو تھی وہ بہت زیادہ اس پر خیال لگتی تھی کہ کوئی چیز ہوئے وہ ایکسرا دھوان دے تو مجھے یہ بتا دیں کہ کرنا کیا چاہیے ایک آم شہری کو مجھے بتا کہ یار میری بھائی کے اتنی برانی ہوں گی ہے میں پولوشن کم کروں کس طرح ہوں گی کہ اس پر سمپل سا طریقہ ہے کہ دیکھیں میرے پاس اگر گھر کی بکل ہے تو میں اس کا ریگلو چیک رکھوں اور اس کے انجن کا خیال رکھوں اس کا آئل اور پانی جو ہے پراپر ٹھیک ہے مینٹیننس جو ہے اس کو پراپر رکھوں اور اگر وہ بہت زیادہ چل جاتی ہے اور اس کا انجن جو ہے وہ جواب دے رہا ہے وہ کمزور ہو رہا ہے تو میرا کام ہے کہ میں اس کو دوبارہ جو ہے اس کے رنگ بسن چیک کرواؤں اگر پر ٹھیک کرتا رہے ہیں بہت سکتی ہے ڈیسپی صاحب آپ کی کمتی وقت کا ڈیسپی صاحب میں نے آپ کو اس طرح کے پہلے بھی بتایا کہ اپنا کام تو کر رہی ہے ٹرافک قوانین کو لاغو کرنے کے لیے امپلیمنٹیشن کے لیے ان کی اور ہیلمٹ کے حوالے سے بھی کام کر رہی ہے لیکن ڈیسپی صاحب نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ پولوشن جو گاڑیاں چھوڑتی ہیں دھوان چھوڑتی ہیں علودہ قسم کا ان پر بھی چلان کی جاتے ہیں اور اگر زیادہ کوئی اس طرح کی گاڑی جس کی حالت خراب ہو تو اس کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اگر گاڑی ٹھیک نہیں ہوتی اس کے بعد چھوڑی نہیں جاتی جب تک گاڑی ٹھیک نہیں ہو جاتی ناظرین بند روز شریف پورا کے علاقے میں ابھی میں موجود ہوں ویرکت یہاں پہ آبادی ہے اور انڈسٹری ہے ہم بات کر رہے ہیں ائر پولوشن کی یہاں پہ چمنیوں سے دھوان نکل رہا ہے اور فیلٹر نہیں ہوتا دھوان ہے یہ تاربن یہاں پہ استعمال کیا جا رہا ہے بڑی تعداد میں اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں پہ لوگوں سے رفتگو کرنے ہم آئے ہیں رائے شامل کرنے آئے ہیں کہ پولوشن کی بدا کیا ہے ٹیکٹری میں کام کرتے ہیں ایک برکر ملا ہے اس سے ہم بات کرتے ہیں بھائی کتنے در سے کام کر رہے ہو جناب ایک سال ہو گیا تقریباً مجھے کام کرتے ہیں مل میں کچھ ملیں جو ہیں وہ گیس چلاتی ہیں کچھ جو ہیں وہ کوئلہ چلاتی ہیں جو کاربن ہے نا کاربن سب سے خطرنا کاربن ہے وہ کئی مریض ہو جاتے ہیں بچارے بوڑے لوگ ہو جاتے ہیں آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کاربن کی وجہ سے کئی بچارے دل کے مریض ہو جاتے ہیں مگر مجبوری کی وجہ سے کام کرنا پڑتا ہے آپ کام کر رہے ہو تو کیا آپ کو مشکل ہوتی ہے آپ کو جی کیوں نہیں ہوتی وہ جیسے وہ بھائی نے ماسک پہنا سافہ لپیڑنا پڑتا ہے مجبوری کی وجہ سے ویسے کام نہیں ہوتا گھنٹے کا صاحب ہے ایک گھنٹہ ڈیڑھ سو بھی ہے ایک سو بیس بھی یا سور پہ گھنٹوں کے ساتھ کام کرتے ہیں کاربن اور کوئلہ بتا رہے ہیں کہ کاربن بھی جلائے جاتا ہے یہاں پہ کوئلہ بھی جلائے جاتا ہے اور شور آپ سن سکتے ہیں بیچھے میں سریعہ میلے کام کرتا ہوں بھائی جانا کابل چلتا ہے ایک دو ملائے گا پیرا چلتا ہے بڑا چلتا ہے سنے بھائی اکثر پلانٹ لگے ہوئے ہیں ہی ان کے ساتھ میں پلانٹ لگے ہوئے ہیں پہلوشن کی مارے وجہ ہے نا ہواہ تو تین میں لائے گا اچھا امار گڑ میں کر رہا ہو چلاتے ہیں اور کوئی ملائے نہیں ہے اور پلانٹ لگے ہوئے ہیں نقصان ہونڈا ہونڈا مارے مندوں کے ری شید نقصان ہوتا ہے بھائی جاؤں ہوں اسے ملے میں کام کرتے ہیں ڈیرھ دو سو بندہ کام کرتے ہیں سہت متاثر ہوتی ہے اور بڑا نقصان ہوتا ہے کہ یہ مریض ہو جاتے ہیں میں پوچھ رہا ہوں ہماری جو فضا ہوتی ہے اس کی بدا کیا ہے یہ ملو والا کرنے میں اس کا نقصان ہوتا ملنوں کا کیا نقصان آپ سمجھتے ہیں سارا بیماری ہے کہ ہم سارا بیماری ہے کہ ہم سارا بیماری ہے بیماری ہے ناظرین اور بات بلکل ٹھیک ہے مجھے یہاں پہ آئے ہوئے بھی پانچ منٹ میں نہیں ہے میں گاڑی سے باہر نکلا ہوں لوگوں سے بات کرنا شروع کیا یہاں پہ دھوان انہی فیکٹریز کا جو یہاں پہ ادھکت ہے اور یہ مینڈوڑ ہے جہاں پہ لوگ میں آپ کو پہلے میں بتایا کہ ادھکت آبادی یہاں پہ اور میرے لیے بھی بہتر فیل ہو رہا کہ میرے سانس کے اندر سانس لینے میں دشواری کچھ ہو رہی ہے بھیگ ہو تو بھی ہے ٹھیک ہے اللہ اللہ چھکر ہے تمہاں ماری جہا رہے ہیں ہے تمہاں ماری جہا رہے ہیں ہماری رہے ہیں میں بات کرنا چاہتا ہوں پولوشن پہ ہماری جو ایر ہے ہواہ ہے ایتنی پولوشن کیوں ہے اس میں سار یہ فیکٹری ایری ہے جس کی وجہ سے یہ ٹائر وغیرہ اور ربڈ اور پلاسٹک کا استعمال کرتے ہیں آپ یہاں بھی کاروں پر کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ کو صبح کے وقت سانس لینا مشکل ہوتا ہے ساری را جب یہ ڈس پڑتی ہے گلے میں صبح سانس نہیں لیا جاتا ناظرین شریف پورا کے علاقہ ہے بند روڑا یہ اور میرے لیپ سائٹ پہ بھی چمنی ہے اور دھواں وہاں سے میں نکل رہا ہے ناظرین ایک ریپورٹ ہے لینزٹ میڈیکل جرنل ہے ایک برطانوی ادارہ ہے اس کی ریپورٹ ہے کہ علودگی بڑھتی جاری ہے اتنے زیادہ افراد علودگی سے متاثر ہوتے ہیں دوہزر پندرہ میں ایک ریپورٹ آئی تھی اسی جرنل کی کہ نوے لاکھ افراد متاثر ہوئے تھے جو علودگی سے اور نوے لاکھ افراد ڈیتھ تک پہنچے تھے یعنی کہ جان کی بازی آ رہے تھے پہلا نمبر دوہزر پندرہ میں انڈیا کا تھا جس میں پچیس لاکھ افراد متاثر ہوئے تھے اور موت کی موں میں چلے گئے تھے دوسرا نمبر چائنہ کا تھا جہاں پہ اٹھارہ لاکھ افراد متاثر ہوئے تھے اور پاکستان سے متعلق بھی پاکستان کی کئی شہر ہیں اب انڈیا کے چودہ شہر ہیں وہ علودگی کے لپیٹ میں ہیں لوگ متاثر ہو رہے ہیں پاکستان کی بھی کئی شہر ہیں چین کے کئی شہر ہیں جہاں پہ انڈسٹری ہے وہاں پہ یہ مشکلات سامنے آتی ہی فیس کرنا پڑتی ہے لوگوں کو اور دھوا نکل رہا ہے یہی میں نمازہ ہے کہ ہماری فضاء علودہ ہوتی ہے اور اس لیے بعد میں گاڑیوں کا بھی دھوا ہے یہاں پہ موٹر سائیکل لکسو بھی چل رہا ہے اور گندگی بھی ہے یہاں پہ بہت زیادہ ہے اگر میں یہاں پہ چلنا چاہوں بڑے آرام سے لیکن میں گزارا نہیں ہونا میرا یہاں پہ چلتے ہوئے سنیلی ایریا بھی ہے جسٹ پہ اوڑ رہی ہے ساتھ ساتھ ان فیکٹریوں کا ان جو کارخانے یہاں پہ لگے ہیں دونوں اطراف پہ ان کا دھواں بھی مجھے متاثر کر رہے ہیں اور یہی مجھا ہے کہ ہماری فضاء جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے اور ہم لوگ اسے متاثر ہوتے ہیں پھر اسی طرح سموک بنتی ہے اسی طرح ہمیں سانس کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں اسٹما پھر ہوتا ہے ہمیں اور دکٹرز یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کینسر بھی ہو سکتا ہے اس سے سانس کی بیماریاں جلد کی بیماریاں بھی لاحق ہوتی ہیں بھائی بات سنو جدرہو کیا حال ہے مجھے یہ بتاؤ یہ دھوما نکلتا ہے فیکٹریوں سے وہی متاثر ہوتے ہیں اور پھر اسے کوئی مشکل پش آتی ہے کیا بیماریاں لگتی ہے کیا بیماریاں لگتی ہے ابھی رکھتا ہے سانس کی بیماریاں جلدہی ضخ Seoul این کامزا ہے یہ جنجے یہ سانس کی بیماریاں لگنے سے میرے گردہ آرے جسمchy لگتا ہے جسام خود میں آپ کو ہلک فٹری کے اندر کے جلوں یہ ایک فیکٹری ہے کڑا خانہ ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کھول ہے کاربن یہاں پر چلا ہوا ہے فیکٹری کے اندر آئے ہیں جی ہم تام دیکھوں گا ہے کیا ہم چل رہے ہیں سریعہ بنا رہے ہیں سریعہ بنا رہے ہیں ایسا سریعہ بنا رہے ہیں کیا کچھ استعمال کرتے ہیں ہم لوگ انہیں روٹی کمانی ہے روٹی کے لیے تو ہم کچھ بھی کریں آپ سے انفرمیشن لے رہا ہوں میں بہت اچھا جواب دی ہے میں نے عوام ساری دیکھ رہی ہے پاکستان میں لوگ بھوکھیں مار رہے ہیں ان کو روٹی کا پوچھنے کوئی نہیں آتا کہ بھائی آپ نے کھانا کھایا ہے ناشتہ کیا ہے آپ کے بچے سکول جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں ایسی بات ہے مجھے بتائیں سریعہ کیسے بنتا ہے سریعہ تو مشین میں بنتا ہے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں یہ کولا کولا اور اس کے لئے لکڑی کولا اور لکڑی پھر سریعہ جو آپ سریعہ کیسے بنا دیتے ہیں کولا اور لکڑی وہ بھٹی میں ایٹ بان جاتی ہے ناشا گرم ہو جاتا ہے ایسا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھٹی میں آپ اس کو پکلاتے ہیں کوئیلہ کو جلاتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں آپ کو کوئی مشکل کو نہیں پیش آتی سانس لینے میں یا اس طرح کی کوئی مسئلہ ہوتا ہو نہیں مجھے ہم کام سو کام پچیس سال ہو گئے ہیں مجھے آپ سے بہت ہے اچھی بات ہے یہ جی ہم دیکھ سکتے تھوڑا سا آگے دا کے کوئیلہ اور لکڑی انہوں نے کہا کہ جی جلاتے ہیں یہ تو ناظرین کول انڈسٹری جو ہے نا وہ ایک بڑی وجہ پولوشن کی آپ اسٹی اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ جب سموک بنتی ہے یا دھوان آپ کا جنریٹ ہوتا ہے تو وہ کوئیلہ کی وجہ سے ہوتا ہے اگر بات کر جائیں آ آ آآ آآ آ آآ آ bang لارس ایجلس میں سموک دیکھی گئی تھی محولیاتی آلودگی دیکھی گئی تھی ایک تو اس کے بعد انہوں نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ جو آآ کول انڈسٹری بڑی대�ے ہیں جو کول انڈسٹری اس کو شہر سے باہر کر دیا جائے اور اسی طرح بٹانیا میں جب سموک آف لنڈن دھوان کو آ تھی نائنٹین وفتی ٹو میں دیکھی گئی تھی اس کے بعد 1956 میں ایک کلین ائر ایکٹ نافذ کیا گیا برطانیہ میں اور 1979 میں کول اندسٹری وہاں پہ بند کی گئی یعنی کہ کوئلے کا کام بند کر دیا گیا اور شہر سے دور کر دیا گیا اس کو بلکہ پبندی لگا دی گئی کیونکہ ایک بنیادی وجہ تھی آپ کی ائر کو پولوشن زیادہ کرنے کی آپ کی ہوا متاثر ہو جاتی ہے حدودہ ہو جاتی ہے صرف اسی کوئلے کی وجہ سے اور یہاں پہ کام ہو رہا ہے آپ کو دکھا رہا ہوں رات آپ کے سامنے ہے اور یہی جو گرد ہے کالے لنگ کی یہ اڑتی بھی ہے جب ہوا چلتی ہے یہی شامل ہو جاتی ہے ہماری ہوا میں پھر اب جب سانس لیتے ہیں تو یہی ہمیں متاثر کرتی ہے ناظرین ابھی ایک ویکٹری کے اندر میں موجود ہوں اور یہ یونٹک لگایا ہے کافی بڑا یونٹ ہے اور یہاں پہ کوئلہ جل رہا ہے جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کوئلہ ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے جب کوئلہ جلتا ہے تو آپ کا جو آپ کی پولیوشن ہے ہوا کو پولیوشن کرتا ہے اور سموک پیدا ہوتا ہے اس سے یعنی کہ دھوان ہوا میں ہوتا ہے اور وہ ہی آپ کی ہوا کو دھتا کرتا ہے کل آپ کی ملاقات کر رہا ہی تھی ہم نے ڈریکٹر محولیات تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم انڈسٹریز کو بند کر دیں گے جو آلات نہیں لگائیں گے میں نے آپ کو یہ بھی دکھایا کہ دھوان یہاں پہ کس طرح نکل رہا ہے ہوں میں ڈر رہی تھا شاید اپنی کیا خوف تھا بارال ان سے بات پہلنگ کو کوشش کرتے ہیں کتنی تیر سے کام کر رہے ہو ڈھائی سال سے ڈھائی سال سے اچھا آپ نے مجھے بھی کہا کہ میک میں والے آتے ہیں تنگ کرتے ہیں کیا کہ وہ آتے ہیں ہمیں تنگ کرتے ہیں کہ یہ اتنا دھوان سموک ہے ایسے ایسے اوڑا ہے ایسے اوڑا ہے پکڑ کے لے جاتے ہیں جسے مرجی زیادتی کرتے ہیں ہمیں مارتے ہیں ہمارا کام سالا بند کر دیا جاتا ہے دو دو ماہ تک ہم گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں یہ تو ایک بڑا فیکٹر ہو گیا کہ آپ کو کام نہیں کام باندھو جگہ تو کام باندھو جگہ ہم کھائیں گے کام سے کمائیں گے مجھے آپ یہ بتاؤ کہ اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے آپ کو مطلب بھی آپ کی کپڑے کالے میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے صرف آگ لگتی ہے ہے توڑا سا دھوijnا ہوتا ہے اس کے بعد دھوان بھی ختم ہو جاتا ہے اس کا دھوان بھی نہیں صرف کیونکہ ہم کولا راتے ہیں اس چلاتے ہیں کارور 치�روں کی چلاتے ہیں ان کا دھوان ہوتا ہے کوئی لیکہ بڑا دھوان وہ تو انہار کوئی لیکن نکلGHHyف کے Via Phill tribe یہ گریز لگوبی کہا آنا کہ چلاتے ہیں گریش موڑال سیلم وال Rendو یا مارس فور کچھ ملک فور تاحب کتchanging کتے ہو جد تقریبہ نے ایک جارہ کو گیا اپ ریکش کر Look سکتا ہے کہ کیماری ہے دنیا بند کر دیارا ہے اور مشیف کردیا جیئے ان کی بہتبار ہوا پولوشن والی نا پولوشن سے پاک ہو جائے لیکن یہاں پہ کام سل رہا ہے کوئیلہ چل رہا ہے کی میں بناندے ہو کی جو تو فرنر سے اندر زاندہ ہے کی بالدے ہو لکڑ بالدے ہو لکڑ پائیں ناو پہی لکڑ تے کولا یعنی کے پہلا سوٹی دے لکڑ ویچھا اچھا لکڑ سوٹ کے مرکے کولا چلا لائی دے نال تو مال گرم ہوئی لکڑتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی